لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَدُ الرَّسُولُ اللَّهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راجستان جیتا میرات کٹھات ماں سبھا سندرکشک پروفیسر جلال الدین کٹھات جی سینئر موشت عدیقاری کننل سلیم صاحب اور منچ پہ اپستید ڈانگ عدیق سائبان اور تمام پتہ عدیقاری گارڈ آپ سبھی کا نویپن منڈل ماں سبھا کی جانب سے اور ماں سبھا کی طرف سے ہاردیق اس تک بہترین منچ کے ساتھ میں اور سسٹم سے اس کارکرم کو آئیجت کیا ہے اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت سکریادہ کرتا ہوں اب جس موجو پہ بولنے کے لئے مجھے آمنترت کیا ہے یو آن کو پریریت کرنا اس سے پہلے ہمارے سینئر جو دو وقتہ تھے انہوں نے موٹیویشن کو لے کر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کری پریریت کرنا یعنی کہ موٹیویٹ کرنا کسی بھی بات کے لئے ان میں جوش، اورجہ، اومنگ پیدا کرنا اب سوال یہ ہے کہ موٹیویٹ کیوں کریں اور کس لئے کریں اور صرف یوہاں کو ہی کیوں کریں اور بھی دتاداد ہے سماج میں تو سن انیس سو پچیس سے جیسا کی اوفیشل ریکورڈ ہماری محاصبہ کے پاس موجود ہے ہمارے بزرگوں نے اس محاصبہ کا گھٹن انیس سو پچیس سے کیا تھا اور محاصبہ سماج میں کچھ سسٹم بنا رہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہے جو سماج کے حط میں غلط کر رہے ہو ان پر لگام لگی رہے اس کے لئے سماج کی یہ بوڑی کا گھٹن ہوا اور دیرے دیرے وہ بوڑی کام کرتی رہی اور اس سے بہلے شاید راز نیتک پہلو کبھی تھا نہیں انیس سو پچیس میں تو دیس ہی آجاد نہیں ہوا تو راز نیتکا تو سوال ہی نہیں تھا لیکن سماج کو سنگٹھت رکھنے کے لئے ایک جھوٹ رکھنے کے لئے اور کسی بھی ترے کی وبدہ پریشنی اگر آتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے ہمارے سماج کا ایک سسٹم کھڑا ہوا جسے محاصبہ کہتے ہیں وہ محاصبہ کی بوڑی کام کرتی رہی بہت سالوں تک کرتی رہی اس میں عدیتر کام خریشمی اور سکینہ کی جھگڑی چھکانے کا ہی رہتا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ بوڑی میں ایجوگیٹڈ لوگ آئے آتے آتے ان کو جب لگا کہ جن سنگیا بڑھ رہی ہے پوپولیشن بڑھ رہا ہے سماج میں یواؤں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے تو اور نئی چیزیں نئی سمشہ ہی پیدا ہو رہی ہے تو ان کو انڈر کنٹرول کرنے ان کی سمشہوں کو دور کرنے کے لئے کچھ نئی نئی سمیتیاں گھٹیت کرنا شروع کری جس میں نئیوگ منڈل کا آغاز بھی تھا کیونکہ یواؤں کے بغیر کوئی بھی سنستہ ادھوری ہے یہ ہمارے پہلے کی وقت انہوں نے بھی کہا پروفیسر صاحب نے کہا پروفیسر صاحب نے کہا پروفیسر صاحب نے کہا پروفیسر صاحب نے کہا اگر جڑ سے ختم کرنی ہے تو یواؤں کو جوڑنا ہوگا تو یواؤں جب تک نہیں جڑیں گے صحیح بات ہے کروتیاں ختم نہیں ہوگی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ساری کروتیاں یواؤں کے دوارہ ہی ہو رہی ہے کیونکہ ان کو جوڑنگے تو ہی ختم ہو رہی ہے اس کا مطلب وہ ہی کر رہے ہیں انڈاریکٹلی یواؤں کے جریعے ہی زیادہ کروتیاں نئی نہیں پیدا ہو رہی ہیں اب پریڑڑا کی جب بات آ رہی ہے تو ماہ سبہ کا جو سسٹم تھا اس سسٹم کے تحت بہت ساری سمیتیوں کا گھٹن ہوا ماہ سبہ میں سینک ہمارے بھاری تعداد میں جیسا کی بتایا مارشل قوم رہی ہے نیڈر قوم رہی ہے اور انگروجینوں اپنی چالی اکٹیوں سے آپس میں بیڑا کے لڑا کے اپنے آپ کو کمزور کرا کے ایک نئی بٹالین کا توفہ دے دیا ہاتھ میں کہ دیکھو آپ کو ہم نے اس بٹالین میں شامل کر لیا پتھر چٹانے اور پہاڑی علاقہ پتھر دوڑنا ٹیکٹر بھرانا اور بیچنا پھر کھیتی باڑی کے جریعے اپنا کام چلانا لیکن کچھ فیکٹرییاں ہمارے یہاں لگیں اس کے بعد ہمارا سسٹم بدلا تو روجگار اپلپ دوئے لیکن اب وہاں پہ بھی ٹوٹے پڑنے لگے کیونکہ بہت سارے لڑکے آئی تی آئی پولو ٹیکنیک الگ الگ جایا ان فیکٹریوں میں ضرورت ہوتی ہے آج کل وہ بھی بہت زیادہ اس طرح پہ بیروزگار گھوم رہے ڈگریہ لے لے گئے لیکن ہماری قوم کو ان فیکٹریوں میں اب لیمیٹیٹ کر دی گئی لیمیٹیشن کر دی گئی اتنے سے زیادہ ہم نہیں لے گئے تو یہ بھی بیروزگاری کے آگڑے شروع ہو گئے موٹیویشن کی جہاں بات آ رہی ہے یوہوں کو جوڑنے کی یوہوں کو پریریت کرنے کی وہ پریریت تب کیا جا سکتا جب یوہ جوڑے اور یوہ کیسے جوڑیں گے اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ یوہ کیوں جوڑے اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہوگا ابھی آپ نے دیکھا پانڈال میں میں منی من سوچ رہا تھا کہ محاصبہ کے منچ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بداتی کاریوں کو مالا